موسیقی جیومیٹری ریاضی کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق انفرادی اشیاء کی شکل مختلف اشیاء کے درمیان مقامی تعلقات اور آس پاس کی جگہ کی اخصوصیات سے ہے موسیقی یہ ریاضی کی قدیم ترین شاخوں میں سے ایک ہے جو سروے میں پائے جانے والے عملی مسائل کے جواب میں پیدا ہوئی ہے مصر اور میسوپٹیمیا سے تقریباً 31 قبل مسیح سے متعلق تحریری ریکارڈوں کی ابتدائی معلوم غیر مبہم مسائلے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قدیم لوگوں نے پہلے سے ہی زمینی علاقوں کا سروے کرنے امارتوں کی تعمیر اور زخیرہ کرنے کے برطنوں کی پیمائش کے لیے کرامت ریاضیاتی اصولوں اور تقنیقوں کو وضع کرنا شروع کر دیا تھا چھٹی صدی قبل وسیح کے شروع میں یونانیوں نے اس عملی علم کو اکٹھا دیا اور اس کو بڑھایا اور اسے تجریدی مضمون کو عام کیا جسے اب جیومیٹری کہا جاتا ہے جیومیٹری یونانی الفاظ جیو یعنی ارت اور میٹرون یعنی پمائش کی امتزاز سے مل کر بنی ہے جس کا مطلب ہوا زمین کی بیمائش قدیم زمانے میں دریائے نیل میں آنے والے ہر سال کے سہلابوں سے سی زمین زریعاب آ جاتی تھی اور حد بندیاں ٹوٹ جاتی تھی لہذا انسان کو پہلے پہل زمین کی بیمائش کی ضرورت پیش آئی رسیاں کھینچ کر زمین کی لمبائی اور چڑائی نہ پی گئی دراصل یہی علم جیومیٹری کی ابتداء تھی جو مصریوں کے ہاں ہوئی بسریوں کے دریائے نیل کے سہلاب کے بعد جائدادوں کی پمائش کرنے خراج کا اندازہ لگانے تیل اور آناج کو ذخیرہ کرنے اور ڈیموں اور احراموں کی تعمیر کی ضرورت سے اخذ کردہ تو اس اداد و شمار کے حجم کو جاننے کے لیے بھی رسیوں کے ذریعے پمائش کرنے کے لیے بھی جیومیٹری کی ضرورت پیش آئی یہاں تک کہ قدیم زمانے کے تین غیر محضب انسی مسائل مثلا ایک مقاب کو دگنا کرنا ایک زاویہ کو تراشنا اور ایک دائرے کو مربع کرنا غالباً عملی معاملات سے مذہبی رسومات سے ٹائم کیپنگ اور تعمیرات سے بالترطیب پیدا ہوئے ہیں تاہم اس سائنس میں صحیح معنوں میں انسانی پیشرفت تقریباً نو سو قبل مسیح میں یونان میں ہوئے ہیں جب ایتھنس کے لوگوں نے اس علم پر بقائدہ تحقیق کا آغاز کیا اور نت نائف آرمولی تخلیق کیا قدیم یونانی ریاضی دانوں کے لیے جیومیٹری ان کے علوم کا تاج دی انہوں نے اس کے طریقہ کار کی ایسی تکمیل کی اور اس اکمال تک پہنچایا جو ان کے علم کی کسی دوسری شاہ کو حاصل نہیں ہوئی انہوں نے جیومیٹری کی حد کو بہت سی نئی قسم کی اداد و شمار منہنی خطوط سطحوں اور ٹھوس تک پھیلا دیا انہوں نے اس کے طریقہ کار کو آزمائشی اور غلطی سے منطقی کٹوٹی میں تبدیل کر دیا انہوں نے تسلیم کیا کہ جیومیٹری ابدی شکلوں یا تجریدوں کا مطالعہ کرتی ہیں جن میں سے انسانی اشیاء صرف قریب قریب ہیں اور انہوں نے اکسیومیٹرک طریقہ کا خیال تیار کیا جو آج بھی استعمال میں ہے مصریوں نے اس وقت تقیل میں جیومیٹری محض دائرہ اور کاؤس تک متعارف کرائے تھے یونانیوں نے قائدہ ٹیڑے میڑے ازلا تکون اور دائرے کے ایک سوسی زاویے معلوم کیے اگرچہ زاویہ قائمہ کا صور بھی مصریوں کے ہاں موجود تھا لیکن یہ یونانی ہی تھے جنہوں نے مسلس کے وطر کو جو قائمہ زاویہ کا مربعے کے برابر ہوتا ہے ثابت کیا یونانیوں نے جیومیٹری میں پروٹو جیومیٹرک سٹائل کا آغاز کیا جو علم جیومیٹری کی ترقی آفتہ شکل تھی شروع شروع میں جانترہ شیعہ کی تصویریں جیومیٹری کے قوانین لکھنے کے لئے وضع کی جاتی تھی بعد ازاں جیومیٹری کے علم کو فن تعمیر میں استعمال کیا جانے لگا جن سے یونانی اور رومی فن تعمیر نے ترقی ہی ابتدائی جیومیٹری طول زابیہ، رقبہ اور حجم سے متعلق تجرباتی طور پر دیافت شدہ اصولوں کا مجموعہ تھا جو سروے، تعمیرات، فلکیات اور مختلف دستکاریوں میں کچھ عملی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کیے گئے تھے ان میں سے کچھ حیرت انگیز طور پر نفیس اصول تھے اور ایک جدید ریاضی دان کو ان میں سے کچھ کو کیلکولس اور الجبرہ کے استعمال کے بغیر اخذ کرنا مشکل ہو سکتا ہے مثال کے طور پر مصری اور بابلی دونوں پائتہ گورس سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے پائتہ گورین تھیورم کے وریعن سے مپاقف تھے رارسو قبل مسیح کے لگ بگ ہندوستانی سلبازتر اس تھیورم کے پہلے بیانات پر مشتمل تھی مصریوں کے پاس مربع احرام کے حجم کے لئے درست فارمولہ تھا یونانیوں کی علم جومیٹری کی ترقی کے بعد آخر کار یہ محسوس ہوا کہ جومیٹری کو فلیٹ سطحوں یعنی ہوائی جومیٹری اور سخت تین جہتی اشیاء یعنی تری ڈی جومیٹری کے مطالعہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ سب سے زیادہ تجریدی خیالات اور تصاویر کو ہندسی استلاحات میں پیش کیا اور تیار کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی